کلستان لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم بات کریں گے مشکل اور مشکلاتوں کی مشکل اور مشکلات جو ہے اندرون علاقہ ہے جو فارفلنگ ایریا ہے گاندربل کا یہاں کے لوگ جو پہاڑی یہاں پہ رہتے ہیں لیکن ان کو پوچھنے والا شاید آج تک ان کو نظر نہیں پڑتی ہے یا ان کو کیا وعدے دی گئے ہیں یا یہاں پہ بیک ٹویلیج جو پروگرامز ہوئے ہیں یا کیا پروگرامز ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اگزامپل ہے کہ دو سال پہلے یہ جو نالا یہاں سے آ رہا ہے یہ ضرور آپ کو کیمرمن بھی دکھائے گا کہ یہ نالا دو سال پہلے اس میں سہلاب آیا تھا تو یہاں پہ جو کلوٹ لگا تھا تو اس نے اپنے ساتھ ہی اس کو لپیٹ میں لیا تھا لیکن اس کے بعد جو یہاں پہ ایمرجنسی جو ڈپارٹمنٹ ہے کنسلورنڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہاں پہ پائپس لگایا تھے لیکن ٹھیک دار صاحب نے دو پائپس تو رکھے ہیں یہاں پہ جو ایکسٹرا پائپے تھے شاید وہ اپنی گاڑی میں ساتھ ہی لے چ لیکن مشکلات ہے کہ اب لوگوں کو ان سردیوں میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ گاڑی کوئی تیار نہیں ہے کہ آنے کے لیے اور یہ وہ علاقہ ہے جو گاندربل کا سب سے بڑا علاقہ ہے اور سب سے ڈائی سو کے گر اس اندرون کے علاقے میں ہیں اور سب سے اونچائی بھی ہے یہاں پہ اور لوگوں کو کافی سارے مشکلات بھی اٹھانے پڑتے ہیں اور یہ کلوٹ ہے اب گاڑی والے جو پیسنجر ویکلز ہے چاہے سومو ہو چاہے چھوٹی والی اور کوئی گاڑی ہو اب وہ بھی ان کو منع کرتے ہیں یہاں آنے کو اب یہاں پہ لوگوں نے کافی سارے دنوں سے ہم کو بلا رہے تھے کہ یہاں پہ ہم کو ضرور یہ مشکلات سے ہمارے ہائر آفشنرز تک پہنچائیے اب یہاں پہ جو سوشل ایکٹریسٹ بھی ہے یہاں پہ برکت کاکا جس کو بھی بولتے ہیں اس کے ساتھ بات کریں گے اور یہاں پہ ہر ٹائم لوگوں کے مسائل میں رہتے ہیں کہ جاگر اٹھانے میں لیکن سوال ہے اگر دو سال پہلے ان کو یہ کومیٹمنٹ کی تھی کہ یہ کلوٹ چھوٹا ہ کام تھا اور اس میں پائپس لگانے تھے اور روڈ کو تھوڑا ٹھیک کرنا تھا لیکن جب دو سال میں یہ چھوٹا کام نہیں ہوتا ہے تو سوال ہے کہ پھر زمینی حقائق کیا ہے برکت سے جانا چاہیں گے ہم کی کیا ہے کہ اصل معاملہ کن وجوہات پہ یہ کام نہیں ہوا اگر انہوں نے یہ معاملہ ایتھارٹیز کے ساتھ ساتھ اٹھائے تو کیا وجوہات ہے کہ آج تک یہ حل نہیں ہوا جی بری طرف سے میں سب سے پہلے شکریہ آدھا آپ کا کرتا ہوں کہ مسٹر سلیم بانی صاحب آج ہمارے ایریاز اندر ون پہنچے ہماری عرض اس طرح ہی کیا گور منٹ کے جتنے بھی بڑے آفیسر ہیں دہاتی علاقے جو بھی گجر ایریاز پڑھتے ہیں کنڈی کے علاقے ہیں ان کی طرف نظر بہت کام ہوتی ہے دو سال پہلے یہاں پہ ایک سلائٹ آئی بہت بڑی زبردست جس میں نالا بنواس نالا سہتواس سے ایک بہت بڑا پانی آیا اور یہاں سے ایک کلورت تھا اس کو بے کے نیچے لے گیا اس کے بعد میں یہاں پر پانچ چھے پائپیں تھی وہ یہاں پہ آ ٹریک ٹیک یہاں سے اٹھا کے پائپیں تین چار گھر لے گیا یا کہیں اور ایڈجسٹ کے لیے لے گیا ہماری بہت بڑی مشکلات ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی گاڑی آنا منہ کر رہی ہے اور یہاں پر میر مانی ہے گورمنٹ کی طرف سے میں اپنے ایگزیٹیو انجینئر گاندربل سے رکسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی ہم نے جے ای سے کہا کہ بھئی یہاں پہ کلورٹ بناو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال ڈی پی آر نہیں بنا ڈی پی آر بنانے والے جو بھی ہوتی یا ڈبارٹمنٹ ہوتی ہے کہ گجر لوگ یہاں پہ ڈی پی آر کوئی بنا سکتا ہے میری بڑی گزارش ہے کہ اس یہ کلورٹ بنایا جائے کیونکہ اس روڈ پہ بلکل کوئی بھی گاڑی آنا منہ کر رہی ہے اور یہاں کی تقریباً ڈائی سے تین سو گار بڑی مشکلات کے اندر ہیں آرنڈ بی روڈ جو بھی ہے ڈار محلہ سے اندر ون بنگوار کی اس کی حالات بلکل ختم ہیں اس کے اوپر مہرمانی کر کے آپ کام کریں باقی شکریہ یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں کے لوگ یہ گوہار لگ رہے ہیں کہ ہمارا روڈ ٹھیک کرو ہمارے جو کلورٹ ٹھیک ہے اس کے لئے جو اگر تڑپنا پڑے گئے آج کی دور میں شاید آپ دیکھئے کہ کتنی اونچائی پہ علاقہ ہے اندر ون اور یہاں پہ اس مشکلات میں ہے کہ اب روڈ کے لئے بھی ان کو تڑپنا پڑتا ہے یہ تو سوال یا نشان ہے یہاں پہ حال ہی میں جو راجی صباح ممبر ہے اس نے بھی دورہ کیا تھا کیونکہ وہ بھی گجر تکپے سے رکھت ہے تعلق رکھتا ہے اور اس نے بھی شاید یہاں پہ دیکھا ہوگا شاید اس نے یہاں کے ایتھارٹی سے بات بھی کی ہوگی یا ٹائم نہیں ملا ہوگا تو یہاں پہ دوسرا ہمارے ساتھ یہ ایک بندہ ہے اس سے بھی جاننا چاہیں گے کیا ہے وہ کیونکہ غریب لوگوں کے پاس یہی چاہے روڈ پانی پاور اور ان چیزوں کی جب سہلیات نہیں ہوگی تو کیا وہ جو کیا فائدہ ہے ان دعوؤں کے جو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں اسلام علیکم میرا نام لطیف چیچی ہے میں اندربان سے رہنے والا ہوں ہمارا یہ روڈ جو آرن بی روڈ ہے درسمہ سے لے کر اندربان بنگوار تک ہمارا یہاں ڈائی سے چلائیں پچھلے سال سے یہ جو سلاب آیا تھا یہاں سے اس نے ہمارے کلوٹ لیا پھر یہاں پر جئی آیا اور وہ کوئی ٹھکدار آیا اس نے یہاں سے پائپیں اٹھائیں تو لے گیا وہ پتہ نہیں سار کہاں پر لے گیا وہ اس کے بعد یہاں پہ بیک ٹو ویلیج لگا اس بیک ٹو ویلیج میں بھی ہ ہم نے بولا کہ بھائی ہمیں یہاں پہ کلوٹ چاہیے یا تو بڑی پائپیں ڈال دے تو انہوں نے اس وقت میں کہا کہ بھائی ہم نے پلان میں رکھ دیا تو پھر یہاں آرن بی کا جئی آیا تو اس نے بھی یہ سار کہا کہ ہم نے یہ پلان میں رکھا ہے اس کا تیار کر دیا تو اب ہم جلدی جلدی اس کو ڈالیں گے اوپر سے کوئی ملبہ شلبہ جب گاڑی کے چلنے کے لیے یہ ہو جائے گا سار انہوں نے نہ پھر وہ ملبہ ڈالا نہ وہ پائپیں واپس لگائیں تو نہ یہاں پر س جی صفہ ممبر گلمنوی صاحب یہاں آیا تھا اس وقت بھی ہم نے وہاں ہائی سکول میں پرگرام تھا وہاں بھی ہم نے اس کو سر کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈی صاحب سے بات کریں گے لیکن تب بھی کوئی اس کا حال مسئلہ نہیں ہوا تو اس حال بھی بیک ٹوولیج لگا اس بلیک ٹوولیج میں بھی ہم نے یہ بات اٹھائی انہوں نے وہاں پر آرن بی کا جئی بھی تھا اور جئی کو بلایا کہ بھائی آپ نے یہ آرن بی کا روڈ ٹھیک دی کیا اس نے کہا ہم نے یہ بنایا لیکن ہم ج درسمان سے کوئی گاڑی یہاں پر آنے کے لیے اندروان بھنگوار کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہاں پر اگر ہم پچاس رپیہ بھی قرائے دیتے لیکن وہاں سے گاڑی کوئی سواری لے کر نہیں یہاں پر اگر کوئی پیشنٹ ہوتا کوئی بیمار ہوتا پھر وہاں سے چار پائی پر اٹھا کر یہاں تک لانا پڑتا آگے گاڑی عملینس یا کوئی گاڑی یہاں اس نالے سے آگے جا نہیں سکتی تو ہم بہت پریشان ہیں اس میں بہت پریشانی ہے ہم ہماری تبرائے مہربانی کر گیا ہماری یہ بات گورنمنٹ تک پہنچنا چاہیے یہ باقی وشک یہ آپ نے دیکھا کہ زمینی حقائق کیا ہوتے ہیں کیونکہ اب سردی کا موسم آنے والا ہے برباری ہوگی جب برباری ہوگی تو مشکل نہیں کہ پورا یہاں پہ کٹ آف رہے گا کیونکہ یہ کلوٹ اس میں ہے سسٹم میں ہے اس شکل میں ہے کہ کلوٹ کو کراس کرنا شاید گاڑی والے کے لیے بھی بہت مشکل ہے لیکن سوال یہاں پہ ہے کہ جب وی ون ہوتا ہے تو ایک افسر ہوتا ہے جب وی ٹو آتا ہے تب ٹرانسفر ہوتا ہے جب وی ٹری ہوتا ہے تب تیسرا افسر ہوتا ہے جب وی ون والے افسر کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ پروگرام کیا رکھا تھا ہمارے علاقوں میں تو وی ٹو والا افسر کو پتا نہیں ہے کیونکہ تب تک اس نے دوسرے معاملے اٹھائے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گاندربل کے جو بیشتر پرابلمز ہیں بیشتر جو پروگرامز ہیں وہ آج تک حل نہیں ہوتے ہیں کہ جب دوزار انیس میں وی ون وی ٹو تب ایک ڈی سی صاحب تھے جب دوزار بیس میں وی تھری ہوا تب دوسرے ڈی سی صاحب تھے جب آج کی بات کریں ہم تو آج تیسرے ڈی سی صاحب ہے جب ایکزن صاحب تو ایک تھے تو یہی وجوہات ہے کہ اگر ایکاؤنٹی بلٹی ہوتی کنسرن جو افسرز ہوتے ہیں جو کام کرتے آن گراؤنڈ جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ مسئلے حل ہو جائے لیکن اب گاندربل کی ایڈمیسٹریشن اور ساتھ ساتھ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس روڈ کا ان کو ہمنگامی بنیادوں پہ اس کلوٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اس روڈ کے جو پیچز ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی دور فارفلنگ ایڈیا ہے اور یہاں کے لوگوں کو انصاف بھی ضروری ہے کیمرامین آقیب منظور کے ساتھ سلیمانی اندرون گاندربل کشمیر